ہلو دوستو نمسکار میں راج آپ سبی کا سواگ کرتا ہوں تو دوستو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو ممبئی کا جو سموندر ہے جسے ہم دریا بھی بولتے ہیں وہ آپ کو اس کا در سے دکھائیں گے تو سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں آپ کس طرح سے اس دریا کے پاس آ سکتے ہیں اور دریا کا آپ نظارہ لے سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ باندھرا رکیں گے باندھرا اترنے کے بعد میں آپ کو لوکل ٹرین پکڑنی ہوگی اور آپ کو سانتا کروز سٹیسن پہ اترنا ہوگا اس کے بعد میں آپ کو بیس دشاہ میں آپ کو دوستو کتیس نمبر بس آپ کو پکڑنی ہوگی اور آپ کو بولنا ہوگا مجھے جوت آرہ جانا ہے اس کے بعد میں آپ کو یہاں پہ سٹیسن ملے گا آپ اس ٹیسن پہ اتر جانا ہے اس کے بعد میں آپ کچھ دیر یہاں پہ آپ کو پیدل چلنا ہوگا تو دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ پیدل چل رہا ہوں اور آپ کو یہاں پہ جو دریہ کا نظرہ ہے وہ دکھانے والا ہوں تو گائز آپ کو بتا دوں کہ آپ اگر صبح دیکھ رہے جاتے ہیں تو اتنا اچھا نظرہ آپ کو دیکھنے ہو نہیں ملے گا اگر آپ شام کو جاتے ہیں تو آپ کو بہت بڑی نظرہ دیکھنے کو ملے گا اس لیے میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ مومبئی سہر ہے اور آپ اس میں دریہ کا نظرہ لیں گے اگر آپ کسی بھی ستان کو دیکھنا چاہتے ہیں مومبئی کے آپ کو پتا ہے تو آپ مجھے بتائیں میں آپ کو جرور دکھانے کی کوشش کروں گا کیونکہ میں ابھی مومبئی آیا ہوں تو چلیے گائز یہاں سے ہم لیفٹ کی سائیڈ آپ کو جانا ہوگا یہاں پہ لیفٹ سائیڈ میں ہی دریہ ہے اور آپ دریہ میں دیکھیں گے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں نو پارکنگ آپ اس میں گاڑی بغیر موٹسنگل وغیرہ نہیں لاسکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو لے چلتے ہیں تو گائز آپ کو بتا دوں کہ کافی ساری درسک یہاں پہ آتے ہیں اور آپ کو ابھی بھی دیکھنے کو مل جائیں گے وہاں پہ آپ کو دور جو دکھائی دے رہے وہ سمندر ہے چلیے میں آپ کو پاس جا کر دکھا دیتا ہوں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کافی ساری لوگ سمندر کو دیکھنے آتے ہیں سمندر کا نظرہ دیکھنے کو آتے ہیں اور اس میں یہاں پہ آپ کو خاص بات بتا دوں کہ اس میں بہت تھنڈی ہوای جلتی ہے کبھی بھی یہاں پہ گرمی نہیں ہوتی ہے اور بیچ بیچ میں بارس ہوتی رہتی ہے تو گھرس آپ کو بتا دوں کہ جب صبح آئیں گے تو آپ کو یہاں پہ ان شیڈیوں پہ پانی دیکھنے کو ملے گا ابھی تھوڑا کافی ٹائم ہو چکا ہے تو پانی ہے وہ دور جا چکا ہے تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کتنا اچھا نظارہ ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوب شورت یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے بادل اور سموندر تو دیکھ سکتے ہیں کافی سارے لوگ ہیں اس میں جو نہا رہے ہیں کچھ لوگ ہیں اس میں کھیل رہے ہیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو میں یہاں پہ سبھی لائپ روپ کے ساتھ دکھاؤں گا اور آپ کو میں بریز پہ بھی لے کے جاؤں گا جس سے کہ آپ بریز کے پاس میں جا کے آسانی سے جو سموندر کا نظار ہے وہ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کچھ لوگ یہاں پہ مچھلیاں بھی پکڑ رہے ہیں جال سے مچھلیاں پکڑ رہے ہیں جیسے فلموں میں پکڑی جاتی ہے اسی پرکار سے یہاں پہ ریل میں یہاں پہ لوگ مچھلیاں پکڑ رہے ہیں تو کافی ساری مچھلیاں انہوں نے پکڑ لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں لہریں کتنی تیجی سے آ رہی ہیں اگر آپ یہاں پہ آئیں گے تو آپ کو یہاں ان لہروں کی آواز سنائی دے گی اور گھرس آپ کو بتا دوں کہ جتنی بھی ایروپلین ہے وہ اس سمندر کے اوپر سے ہی گجرتی ہے یہاں پہ آپ کو میں ایروپلین بھی دکھانے کی کوشش کروں گا یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ دس منٹ کے اندر ہی ایروپلین آتی جاتی رہتی ہے تو گھرس آپ کو بتا دوں کہ اس سمندر کے بیچوں بیچ ایروپلین ہے وہ اڑھان بڑھتی ہے اور اس کے بعد میں لیفٹ رائٹ ہو جاتی ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کافی سارے جو لوگ ہے وہ یہاں پہ مچھلیاں پکڑ رہے ہیں اور آپ کو میں یہاں پہ جو ایروپلین ہے وہ بھی دکھاؤں گا تو یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس میں جو یہ لوگ ہے یہ مچھلیاں پکڑ رہے ہیں انہوں نے کافی سارے مچھلیاں ہیں وہ سمندر سے نکال لی ہے تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ انہوں نے جال بچھا رکھا ہے چلی گئے اس میں آپ کو اس بریج کے اوپر لے کے چلتا ہوں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس طرف سے جب بھی صبح کا ٹائم ہوتا ہے تو اس سے دیوار سے پانی ٹکرا جاتا ہے تو یہاں تک پانی آ جاتا ہے ابھی تو پانی ہے وہ دور جا چکا ہے کیونکہ تھوڑا کافی ٹائم ہو گیا ہے اور بارس کا موسم چل رہا ہے تو یہاں پہ کبھی بھی بارس ہو سکتی ہے کچھ پتا نہیں چلتا یہاں پہ لگتا ہے کہ موسم تو خراب نہیں ہے پرانتو اچانک یہاں پہ بارس ہو جاتی ہے اگر آپ ممبی آئے ہوئے تو آپ کو پتائی ہوگا چلیے گئے اس اب آپ کو میں جہاز کے درسن کرا دیتا ہوں اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں جہاز یہاں پہ اڑ رہی ہے تو یہاں پہ بادل کے کارن آپ کو شاید نہیں دکھائی دے رہی ہوگی کیونکہ جہاز نے کافی انچی اڑان بھر چکی ہے اس لئے یہاں پہ آپ نہیں دیکھ پا رہے ہوں گے تو گئیس آپ کو میں یہاں پہ جو اس بریز پہ لے کے چلتا ہوں اس پہ کہ یہاں کے لوگ کس طرح سے رہتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس بریز پہ آپ کو چلے کے چلتا ہوں اور آپ کو یہاں پہ جو کسٹی ہے وہ بھی دکھاؤں گا پانی والی جہاز اور جو ہم ہاتھوں سے جہاز کو چلاتے ہیں وہ بھی آپ کو میں کسٹی دکھاؤں گا تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ مومبئی کا نظارہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سارا جو موسم ہے وہ اچھا یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے تو چلے ہم اس بریز پہ چلتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ ہیں وہ الگ الگ گیم یہاں پہ کھیل رہے ہیں کچھ یہاں پہ کرکیٹ کھیل رہے ہیں کچھ فٹوول کھیل رہے ہیں تو چلے ہم آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ اس جہاز کو دیکھ سکتے ہیں وہ پانی والی بڑی والی جہاز آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور چھوٹی والی آپ کو میں آگے چل کے دکھاؤں گا یہ جو بریز ہے اس کے اوپر سے آپ ہے جو سمندر کے قریب ہے وہ جا سکتے ہیں چلے گئے اس جہازے ہم سمندر کے پاس میں چلتے ہیں یہاں پہ کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں جو کچھ لوگ کھیل رہے ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں اور ساتھ میں انجوئی کر رہے ہیں تو یہاں پہ کافی سارے لوگ ہیں وہ انجوئی کرنے آتے ہیں سب سے زیادہ لوگ آپ کو شام کے ٹائم میں ملے گی آپ کو صبح کے ٹائم میں نہیں ملے کیونکہ صبح ٹائم میں گرمی تھوڑی زیادہ ہوتی ہے اور سمندر کا پانی بھی زیادہ ہوتا ہے اس کے وجہ سے لوگ نہیں آتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سارے بڑے بڑے یہاں پہ آپ کو پتھر دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اوپر آپ کو ائرپلین دیکھنے کو مل رہی ہے تو اس طرح سے یہاں پہ دس دس منٹ کے اندر آتی رہتی ہے چلیئے آپ دیکھتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں بریج کے پاس میں دیکھ سکتے ہیں کتنے بڑے بڑے پتھر ہیں ان پتھروں سے پانی ہے وہ ٹکراتا ہے آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں آپ کا بی بی مومبی آئے ہیں یا پھر اس دریان کے پاس میں آئے ہیں تو ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں تو گائز دیکھتے ہیں اس طرح سے آپ اس بریز پر جا کے اور آپ قریب سے سمندر کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بڑے بڑے پتھر آپ کو دیکھنے کیوں مل جاتے ہیں آپ کو دیانپور کے ہاں سے آنا ہے آپ کا پیر بھی فیصل سکتا ہے تو گائز آپ جتنی دور تک دیکھ سکتے ہیں اتنی دور تک آپ کو پانی پانی نظر آئے گا تو گائز آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کو شام کے ٹیم آتے ہیں اور آپ کو یہاں پہ سورج چھپتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو امیزنگ آپ کو نظرہ دیکھنے کو ملے گا آپ یہاں پہ اچھے اچھے سٹیٹس بنا سکتے ہیں اپنی فوٹو لے سکتے ہیں امیزنگ فوٹو آئے گی آپ کی بیوٹیفل تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ مومبئی کا نظرہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کافی سارے موسم ہے وہ اچھا دکھائی دے رہا ہے اور آپ بھی اس کا نظرہ لے س سکتے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو میں خود ہوں آج تک آپ نے سائز ہی دیکھا ہوگا میرے کو تو گائز آج میں یہاں مومبئی میں آیا ہوں اور آپ کو مومبئی کا ہر ایک چیز دکھانے کی کوشش کروں گا آپ ہمیں کومنٹ میں بتائیں اگر آپ کو کونسا یہاں پہ زگنہ دیکھنا ہے وہ ہمیں کومنٹ کر کے جرور بتائیں تو گائز آج کے ویڈیو میں بس نہیں ملتے نیکس ٹوڈیو میں تب تک کے لیے نمسکار